موسیقی اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں علی شہرہ بوراب دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی جنگِ بدر اسلام کی ابتدائی تاریخ میں مسلمانوں اور مشرقین قریش کے درمیان پہلی اور اہم ترین جنگ ہے اس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے قرآن نے اس کے بارے میں خصوصی توجہ کے ساتھ پارہ آٹھ اور تین میں وسیع انداز میں وضاحت کی ہے حالکہ مسلمان تعداد اور وسائل میں محدود ہیں لیکن انہیں آسمانی رہنمائی اور ان کی حمد خاص طور پر امام علی کی مدد سے اور حمزہ سید الشہدہ کی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی فیصلہ کنفتہ حاصل ہوئی تو یہ جنگ ایک معجزہ رہی ہے اسلام کی تاریخ میں اس جنگ کے بارے میں آج جانتے ہیں اس پروگرام بدر وہ جنگ تھی جہاں عرب جمع ہوتے تھے اور زیالکات کے مہینے میں اس کا بازار آٹھ دن لگا رہتا تھا آج کل بدر کا علاقہ مدینے سے 155 کلومیٹر مکہ سے 310 کلومیٹر اور بحیرہ احمر کے کنارے سے تقریباً 45 کلومیٹر دوسر شہر میں تبدیل ہو چکا ہے ایک مشہور روایت کے مطابق بزوہ بدر 17 رمضان المبارک یعنی کی 13 مارچ 624 عیسوی بروز جمع اور دوسری روایت کے مطابق اسی سال 17 یا 19 رمضان المبارک بروز جمع ہوئی تھی ان کی ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو مشرکوں کے ذریعے کہیں عذیتیں پہنچائی گئیں عذیتیں دی گئیں اور جلاوطن کیا گیا ان کے گھر اور شہر سے باہر نکال دیا گیا اور حج کے حق سے انکار کر دیا گیا خدا نے مسلمانوں کو مشرکین قریش کے خلاف کھڑے ہونے سے منع کیا تھا اور اس کے بجائے صرف سبر کا حکم دیا تھا مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں پر مشرکین کے ظلم کی یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی ابو صوفیان کو خبردار کیا گیا تھا کہ اس کی واپسی پر مسلمان اس کے کافلے کا انتظار کریں دوسری طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ نگار جبرائیل علیہ السلام نے بعض روایت کے مطابق پیغمبر اکرم کو کافلہ کی غز سے مکہ واپس کی اطلاع دے دی تھی جب یہ کافلہ مکہ کی طرف واپسی کی طرف جا رہا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کافلہ یا مشرقین کے لشکر پر فتح کے لیے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا اس اعلان کے بعد وہ خود بھی مدینہ سے چلے گئے مشہور کال کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی باروی تاریخ تین سو تیرہ آدمیوں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اپنے پہلے پڑاؤں میں انہوں نے اپنی فوج کی جو مشاہدہ کیا اور کم عمر ہونے کی وجہ سے چند سپاہیوں کو واپس کر دیا تھا ابو صوفیان جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی خبریں اور اس وقت ملی تھی جب وہ شام میں تھے اس نے مکہ کے لوگوں کو جذباتی انداز میں ایک خط بھیجا جس میں اپنے کافلے کے دفعہ میں مدد کی درخواست کی گئی چونکہ مکہ کے اکثر لوگوں کا کافلے میں حصہ تھا اس لیے ابو جہل کی قیادت میں نو سو پچاس آدمیوں کا لشکر بدر کی طرف روانہ ہوا فوج تمام قبیلوں کے آدمیوں پر مشتمل تھی سوائے بنو عدی کی قاب اور ابو لہب کی علاوہ تمام رئیسوں کے موجودگی کے ساتھ جنہوں نے آس بن کو بھیجا تھا اس کی جنگ اور جگہ ہشام اگرچہ اتنا بڑا لشکر جمع ہو چکا تھا لیکن قریش کی تمام عمرہ جیسے اتبا شعبہ اور امیہ بنتے نے اس فیصلے پر اتفاق نہیں کیا خلف جو کہ سب کے سب جنگ میں مارے گئے چند رکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزان المبارک کے پندروی تاریخ مارچ گیارہ کو بائرل رواح پہنچے جہاں آپ نے کوئے کے پاس نماز پڑھی اور ابو جہل سمیت قریش کے امراہ پر لانت بھیجی جب وہ بدر کے قریب پہنچے تو جبرائین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی فوج کے قریب آنے کی اطلاع دی رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہا جاتا ہے کہ ابو بقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر حضرت نے اپنی رائے دے دی تھی لیکن چونکہ ان کی بات کو نقل نہیں کیا گیا ہے اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ان کی بات قابل قبول نہیں تھی حضرت سعید انسار کی نمائنگی کرنے والے اور اس کے سربراہ معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اعلان کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقداد اور سعید کی تقریر پر خوش ہونے پر انہوں نے فرمایا خدا نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک پر فتح کا وعدہ کیا ہے مسلمانوں نے جنگ کا جھنڈا بلند کیا اور بدر کی طرف کوچھ کیا جہاں وہ رمضان المبارک کی رات کو وہاں سترہ رمضان کو پہنچے حباب کے مشہور سے اور وہاں کے فوج دشمن کے قریب ترین کونوں کے پاس آباد ہو گئی تھی پیغمبر اسلام کے حکم سے تمام کوئیں سوائے مسلم فوج کی زیر کنٹرول کوئیں کو بھر دیا گیا اور کاروان اور قریش کی فوج کے ٹھکانے کی اطلاع دینے کے لیے نشاندگی ہی کی گئی دوسری طرف ابو صوفیان بدر کے قریب بہت احتیاط اور فکرمندی کے ساتھ جا بسا جاسوسی کے بعد انہوں نے معلوم ہوا کہ مسلمان بدر کے قریب ہیں اس کے فوراں کافلے کے راستہ بدلا اور ساحل سے ہوتا ہوا مکہ چلا گیا پھر اس نے قریش کو جوا ابھی تک جہفہ میں تھے ایک خط بھیجا اور انہیں مکہ واپس آنے کی ترغیب دی نتیجہ طالب بن کی واپسی کی صورت میں نکلا ابھی طالب اور بنو زہرہ کے تمام آدمی اور باز حوالوں کے مطابق بنو عدی ابو جہل کی ہٹ کی وجہ سے باقی لوگ اپنا راستہ جاری رکھنے پر مجبور ہو گئے تاکہ وہ مسلمانوں اور باقی عرب قبائل کو اپنی طاقت دکھا سکیں فی الحال یہ جنگ کا قصہ مکمل نہیں ہوا ہے اگلے حصے میں اس جنگ کی بقایا خلاصے کو جانیں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اللہ حافظ موسیقی